نمسکار سواغت ہے آپ کا گوڈ مارننگ کوبرا پوسٹ میں اور آپ کے ساتھ میں ہوں گورف سنگھ آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں دیش کے بڑے اقبار ان کی سرکیاں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ایکسکلوزیو خبریں کیا کچھ ہوا دیش بھر میں دنیا میں کیا کچھ چل رہا ہے راجنیتی سے لے کر کھیل جگت تک اور کھیل جگت سے لے کر بولی ور تک سب کچھ آپ کے سامنے ہے اس بولیٹن میں چھوٹا سا بولیٹن لیکن جانکاریوں سے اور بڑی قبروں سے بھرپور تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائمز آف انڈیا کی خبر کی اور فرنڈ پیج کی پہلی خبر ال جی جنگ میک سرپرائز ایگزویٹ دلی کے ال جی نظیب جنگ نے ریزائن کر دیا ہے آج کے ہر اقبار کی فرنڈ پیج کی پہلی خبر یہی ہے کیونکہ بڑی خبر ہے ال جی نظیب جنگ نے استفعہ دے دیا ہے اور دلی کے اوپراج اپال نظیب جنگ نے کیوں دیا استفعہ یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ نظیب کچھ ایسا کرنے والے ہیں شاکنگ اینڈ سرپرائزنگ ہے ان کا یہ سٹیپ دلی کے اوپراج اپال نظیب جنگ نے گروار کو اچانک استفعہ دے دیا پیسٹ سال کے نظیب جنگ نے اس کے پیچھے نجی وجہوں کا حوالہ دیا ہے قریب ساڑھے تین سال کے کارکال کے دوران نظیب جنگ کا ادھکاروں کو لے کر کئی بار دلی کی عام پارٹی اور اس کی سرکار کے ساتھ تکراؤ بھی ہوا ہے لیکن تکراؤ کے بعد اچانک استفعہ دے دیا گیا پہلے پیار کی طرف لوٹیں گے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قیاس لگایا جا رہے ہیں کہ نظیب جنگ نے آخر استفعہ کیوں دیا آپ کو دو اسٹیٹمنٹ سناتے ہیں اوپراج اپال رہتے ہوئے میرا سیوگ کرنے کے لیے پی ایم موڈی اور سی ایم اروند کیجریوال کا دھنیواد ایک سال راستپتیش حاصن کے دوران دلی کی جنتہ نے جو سیوگ کیا اس کے لیے ان کا بھی شکریہ یہ کہنا ہے نظیب جنگ کا اب سب سے بڑی بات دیکھئے اروند کیجریوال نے کیا کہا ہے شری جنگ کا استفعہ میرے لیے چوکانے والا ہے ان کے بھوشے کے بھوشے کے پریاسوں کے لیے میری شب کامنا ہے پات سال کا کارکال ساڑھے تین سال کے کھٹے میٹے نوباؤ کبھی ایروند کیجریوال اور نظیب جنگ کے بیچ کولڈ وار رہتا تھا آروب پرتیاروب کا دور شروع ہوتا تھا آروب لگتے تھے کہ نظیب جنگ پی ایم موڈی اور بی جے پی کے دباؤ میں آگر کام کرتے ہیں وہیں اروند کیجریوال نے جب استفعہ کی خبر سنی تو انہوں نے کہا یہ بہت شوگنگ اور سرپرائزنگ ہے میرے لیے لیکن ان کے اجور بھوشے کی میں کامنا کرتا ہوں ان کامناوں کے ساتھ آخر کار نظیب جنگ نے ڈیڑھ سال پہلے ہی اپنے پت سے استفعہ دے دیا جبکہ ان کو کارکال ابھی ڈیڑھ سال اور بچا ہوا تھا تو کل کی بڑی خبر ہے کی آخر استفعہ دیا تو کیوں دیا اگلی خبر ہے ہندوستان ٹائمز کی موڈی ہٹس بیک اٹ راہل ایلیگیشن آف کرپشن راہل گاندھی نے پی ایم موڈی پر کرپشن کے عروب لگائے کہا کہ میرے پاس وہ تمام ثبوت ہیں کہ میں پی ایم کی پول کھل سکتا ہوں لیکن کل جب بنارس پہنچے پی ایم موڈی تو وہاں انہوں نے اپنے کارکالوں سے ملاقات کے دوران منچ پر کہا چھٹکی لی انہوں نے پی ایم موڈی نے راہل کی اور کئی بار ان کا مزاک اڑایا کہا کہ اچھا ہوا کہ راہل بولنا سیکھ گئے ہیں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ راہل گاندھی بھی بولنا سیکھ گئے ہیں کیونکہ جب تک راہل بولتے نہیں تھے تب تک وہ میرے لئے کافی سرپرائزنگ تھے ایسا لگتا تھا کہ اس بند لفافے کے اندر آخر کیا ہے لیکن اب لفافہ کھل چکا ہے اور لفافے کے اندر کچھ ہے ہی نہیں یہ کہنا تھا پی ایم موڈی کا اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہوا وہ اب بولنا سیکھ رہے ہیں بھاشن دینا سیکھ رہے ہیں تو مجھے اس کی کافی خوشی ہوتی ہے کہ جو آدمی ہمیشہ چھپ رہنے والا تھا فی الحال وہ بولنا سیکھ گیا ہے تمام طرح کیا روپ لگائے لیکن وہی راہل گاندھی نے بھی پلٹ وار کیا انہوں نے کہا پی ایم چاہے میرا جتنا مزاک اڑا لیں لیکن جواب تو انہیں دینا ہی ہوگا باہر منچوں پر بولتے ہیں تو آخر سنسد میں بولنے سے کیوں بچتے ہیں سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے نوڑ بندی کو لے کر جو دس سوال ہیں ان سے کیوں بچتے ہیں پی ایم موڈی واقعی یہ سرپرائزنگ ہے کہ کیوں پی ایم موڈی آخر وپکش کے سوالوں سے کنارہ کرتے ہیں جبکہ منچ پر وہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں دائنین ایکسپریس کا رکھ کرتے ہیں اور انڈین ایکسپریس کی فرنٹ پیج کی پہلی خبر اور خبر ان کی ایکسکلوزیو ہے جیسا کہ ہم اپنے بلٹن میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو سرکھیاں بھی دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ بڑی اور ایکسکلوزیو خبریں بھی دکھائیں گے تو انڈین ایکسپریس کی پہلی ایکسکلوزیو خبر دیکھیں اس فرنٹ پیج کی ایڈریسز آف دہ ڈیلیسٹرٹ پارٹیز اور الیکشن کمیشن لسٹ جمعو اینڈ کشمیر سی آئی ڈی آفیس ہوم مینسٹرز ہوم گرگاہ ہاؤس ایڈ سیکٹرہ ایڈ سیکٹرہ اتا پتا تھوڑ ٹھکانہ ہی رہی ہے کیونکہ بس گھنٹی کے لیے وہ پارٹی ہے کہ وہ بھی ایک راجنیدک پارٹی ہے لیکن ان پارٹیوں کے کہاں تھوڑ ٹھکانے ہیں یہ جب کھلا سا ہوا تو دیکھئے کیا سامنے آیا جمعو اینڈ کشمیر کا سی آئی ڈی آفیس کا پتا تھا اور اس پتے پر ایک پارٹی ریجسٹرٹ کی گئی تھی اس کے علاوہ ہوم مینسٹر کا جو گھر ہے اس کے پتے پر بھی ایک پارٹی لسٹڈ ہے جو گازیباد مونکہ گھر ہے گرگاؤ ہاؤس جو کہ ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ ہے اس پر بھی ایک پارٹی نے اپنا دعویٰ کا رکھا ہے کہ یہ ہمارا ایڈرس ہے دا انڈیا ایکسپریس کی ٹیم تمام ایسی جگہوں پر پہنچی جو یہ ٹھکانے تھے لیکن وہاں جا کر جب پتا چلا تو ایسے نام سامنے آئے پارٹیوں کے جو کبھی کسی نے نہ سنے تھے نہ سوچے تھے اور نہ ہی دیکھے تھے وہاں جا کر جب پوستاج کی گئی کہ بھلا بھئیہ اس نام کی یہاں کوئی پارٹی ہے کیا تو لوگوں نے کہہ دیا ایسی کوئی پارٹی نہ ہم نے سنی ہے اور نہ ہاں اس پتے پر کوئی اس طرح ہی پارٹی لسٹڈ ہے تو فیک پارٹیز بنائی گئی ہیں اس فیک پارٹیز کا خلاصہ کیا ہے انڈیا ایکسپریس میں اور جو پارٹیز ہیں اب آپ دیکھئے کیا منجہ رہی ہوگی ان پارٹیز کے بیچے کیوں بنائی گئی کیوں غلط پتوں پہ یہ ریجسٹڈ کی گئی اور سب سے بڑا سوال یہ کہ جب ان کا ریجسٹریشن ہوا تھا کیا اس وقت کوئی پوستاج نہیں کی گئی کیا اس وقت کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی کیا اس وقت ان پارٹیز کا کوئی سروے نہیں کیا گیا کہ جس نام پر جس ایڈرس پر جس پتے پر یہ پارٹی ریجسٹڈ کی جا رہی ہے کیا وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں خیر سوال ہی سوال ہے لیکن خبر بھی لا جواب ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور رکھ کرتے ہیں دا ہندو کی خبر کا بیسٹ ان دا کلاس کون ہے آر اشوین جسے کرکٹر آف دا ایئر جیسا ایک بڑا پروسکار ملا ہے اتحاس رچ دیا ہے میدان پہ آر اشوین کا ڈبل دھمال سال کے سروسٹریشٹ کھلاڑی اور ٹیسٹ کرکٹر کا کھتاب بھارت کے سٹار آف سپینر آر اشوین کے نام گروار کو ایک اور اپ لبدی جڑ گئی آئی سی سی نے اشوین کو دو ہزار سولے کا سروسٹریشٹ کھلاڑی اور ٹیسٹ کرکٹر چنا ہے اشوین یہ دونوں کھتاب پانے والے راہل درویڈ اور سچین ٹینڈولکر کے بعد تیسرے بھارتے کھلاڑی بن گئے ہیں دو ہزار چار میں راہل درویڈ کو یہ آوارڈ ملا تھا دو ہزار دس میں سچین ٹینڈولکر کو ملا اور اب دو ہزار سولہ میں اس آوارڈ سے نوازے گئے ہیں آر اشوین بڑی بات بڑی خبر کھیل کے میدان سے بڑی خبر اور ساتھ ساتھ بھارت کے اتحاس کے لیے ایک بڑی خبر اور کرکٹر کے ہزاروں فینس کے لیے ایک بڑی خبر ہے کرکٹ پریمیو کے لیے ایک بڑی خبر ہے کیا کیا ہے ایسا کمال دیکھئے اس چارٹ پر نظر ڈالیے سب سے بہتر کیا کام کیا ہے بارہ ٹیسٹ میچ کھیلے اور اشوین نے اس سال بہتر وکٹ چٹکائے ان میں سے نو ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا جیتی بارہ میں سے نو میچ میں ٹیم انڈیا جیتی آٹھ میچوں میں پانچ سے زیادہ وکٹ لیے اس سال تین ٹیسٹ میں دس وکٹ چٹکائے اس کے علاوہ تیسرا ریکارڈ سنیے چھے سو بارہ رن بھی بنائے اس میں دو شتک شامل ہیں اور چوالیس ٹیسٹ میں اشوین نے دو سو اڑتالیس وکٹ لیے ہیں اب آر اشوین نے اس بڑی اپلوپدی کے بعد یہ کیا کہا ہے یہ بھی آپ سننیجے ٹینڈولکر جیسے مہان کھلاڑیوں کی شرینی میں شامل ہونے میرے لیے سممان کی بات ہے میں اس کا شرے اپنے پریوار اور ٹیم انڈیا کے کوچ انہل کمبلے کو دیتا ہوں تو دیکھئے مہانتہ دیکھئے اس کھلاڑی کی کہ انہوں نے اتنا بہترین کام کیا ہے کس کا شرے اب وہ اپنے پریوار اور اپنے کوچ کو دے رہے ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتا ہے اگلی خبر کی کی ایل جی نظیب جنگ نے استیفہ دے دیا ہے لیکن اگلہ اوپ راجے پال کون ہوگا دلی کا یہ دیکھئے آپ بیزل ہو سکتے ہیں نئے ایل جی لسٹ میں تین نام ہے پہلا نام ہے گوہ کی راجے پال کیرن بیدی کا یہ ایک ورشت سینئر ادھکاری بھی رہ چکی ہے پولیس محکمے میں اس کے علاوہ دلی میں سی ایم پت کی طور پر چناؤ بھی لڑ چکی ہے حالکہ جیتی نہیں تھی یہ الگ بات ہے انیل بیزل یہ پورو گریس اچیو رہ چکے ہیں اس کے علاوہ بی ایس بسی جو کی دلی پولیس کمیشنر رہ چکے ہیں تو تین یہ لوگ ہیں ان میں سے اب کون بن سکتا ہے دلی کا ایل جی یہ ایک بڑا سوال ہے اور جہاں تک بات ہے نظیب جنگ کی تو وہ ایکیڈمکس میں لوٹنے جا رہے ہیں دلی کے ایل جی نظیب جنگ نے اپنا استیفہ دے دیا ہے انہوں نے اپنا استیفہ کے ان سرکار کو بھیج دیا ہے اور ایل جی ہاؤس کی اور سے استیفہ دینے کا کارن نیجی بتایا ہے حالکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایل جی نظیب جنگ پھر سے سکشہ کے شیطر میں واپسی کرنا چاہتے ہیں ایل جی بننے سے پہلے وہ جامیہ ملیہ اسلامیہ کے وی سی رہ چکے ہیں یعنی وائس چانسلر رہ چکے ہیں ایل جی ہاؤس سے ملی جانکاری کے مطابق وہ دیش اور ویدیش کے کئی بشویدالیوں سے سمپرک میں ہیں اور واپس یعنی ایکیڈمکس میں لٹنے کی تیاری چل رہی ہے یہاں ہم آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھائیں گے یہ تصویریں بڑی یادگار ہیں اور ان کی مہانتہ کو بتاتی ہیں کتنے ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں نظیب جنگ دوہزار باری تصویر دیکھئے یون مہاستجیب بان کی مون کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وی سی کے طور پر یہ دیکھئے اس کے بعد دو جولائی دوہزار تیرے جب یہ ال جی بنائے گئے تھے کانگریس نے ان ال جی بنائے تھا اوپر آج جیپال نیوٹ ہونے کے بعد تدکالین سی ایم سیرا دکشت کے ساتھ نظیب جنگ اس کے علاوہ کھیل کے میدان میں نظیب جنگ اور نو جولائی دوہزار تیرے کو فیملی مین کی میجن کی ہے دلی کے ال جی کی شفت لینے کے لیے اپنی پتنی کے ساتھ جاتے ہوئے یہ تصویر نظیب جنگ کی ہے اس کے علاوہ ان کا ناٹکوں میں بھی تھیٹر سے جڑے ہوئے رہے ہیں نظیب جنگ سولہ دسمبر دوہزار تیرہ کو ہی جنگ کو تھیٹر سے بشیش لگاو رہا ہے ایک ناٹک میں اکبر کا رول پلے کرتے ہوئے نظیب جنگ یہ تصویر دیکھئے اور یہ تصویر بھی دیکھئے اور اٹھائیس دسمبر دوہزار تیرہ کو احتیحاسک پل کے گواہ ہیں کہ اروند کے جریوال کو دلی کے نوے مکہ مندرے کے طور پر شپت دلائی تھی نظیب جنگ نے اس کے علاوہ دو تصویر آپ کو اور دکھانا چاہوں گا یہ بنگلہ صاحب گردواری کی تصویر دوہزار چودہ کی ہے جب گردوارے میں سیوہ کر رہے تھے اور لوگوں کے شوز پر پالش کر رہے تھے ال جی نظیب جنگ اور اس کے علاوہ یہ بھی دوہزار چودہ کی تصویر ہے جہاں پر پی اے موڈی کے ساتھ یہ ایک منچ پر دیکھے دلی میں ہوئی اکتہ دوڑ کے دوران پی ایم نریندر موڈی کے ساتھ نظیب جنگ تو نظیب جنگ کی یہ یادگاہ یہ ال جی کے طور پر جو ان کا چناف ہوا سارے تین سال ال جی رہے دلی کے اور تمام یہ جو چیزیں یہ خیر یادوں اور تصویروں میں سمٹ کرے گئی ہیں کیونکہ پت سے صفحہ دے دیا ہے دلچسک یہ ہوگا کہ بہت جلد نام کا اعلان ہونے والا ہے کہ نیا ال جی دلی کا کون بنے گا اور قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ بیزل بھی بن سکتے ہیں بی ایس بستی بھی بن سکتے ہیں اور کرن بی دی بھی بن سکتے ہیں لیکن دلچسک جاننا یہ ہوگا کہ آخر اس پت کی ذمہ داری کین سرکار کسی دیتی ہیں خیر ممبئی کا رکھ کرتے ہیں رام مندر اسٹیشن کے ادھگاٹن پر بھیڑے شیف سینا اور بھاجپا کین در میں دونوں ہی پارٹی ایک دوسرے کی بھاگی دار ہیں لیکن اب پچھلے کس دنوں سے کیا ہو رہا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو تانک ہیستی ہوئی دکھائی دیتی ہیں رام مندر کا وعدہ تھا اے ادھگا میں رام مندر بنے گا لیکن اے ادھگا میں بھلے ہی رام مندر نہ بنا ہو ممبئی میں رام مندر نام کا ایک اسٹیشن ضرور بنا دیا گیا اب جو بیواد شروع ہوا ہے وہ شیف سینا اور بیجے پی کے بیچ شروع ہوا ہے صرف سینک کہتے ہیں کہ یہ شیف سینا کی دین ہے اور بی جے پی والے کہتے ہیں کہ پی اے موڈی نے بنوایا ہے رام مندر نام کا سٹیشن حالانکہ سوریش پربو ریل منتری کل پہنچے تھے ادھگاٹن کرنے کے لیے لیکن وہاں منچ پر ہی سیاست اور ہنگاما شروع ہو گیا منچ پر ادھگاٹن کیا تو پی اے موڈی کے نارے لگنے شروع ہوئے اس سے گستائے شیف سینکوں نے بالا ساپ ٹھائگر کے نارے لگائے لیکن ایک طرف نارے لگتے ہیں کسی اور کے دوسری طرف پی اے موڈی کے اس بیچ دونوں کارے کرتا آپ اس میں بھڑ بھی گئے کیونکہ رام مندر پر ایک بار پھر سیاست شروع ہو گئی بڑی بات یہ ہے کہ یہ رام مندر ہے یہ رام مندر وہ نہیں ہے جو ایودھا میں بننے جا رہا تھا یہ دلی میں معاف کی جائے ممبئی میں ایک اسٹیشن ہے جس کا کل ادھگاٹن ہوا ہے اور جو ممبئی میں وہاں پر تمام ٹرین روکی جائیں گی خیر بڑھتے آگے اور پنجاب کیسری کا روک کرتے ہیں واج پائی کا جنم دن سساشن دیوست کے روپ میں منائے جائے گا کل بی جے پی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ واج پائی کا جنم دن منائیں گے اور جنم دن سساشن دیوست کے روپ میں منائے جائے گا اس کے علاوہ بڑی بات یہ بھی ہے کہ کل بی جے پی نے دوہزار سترے کا اپنا کلینڈر جاری کر دیا ہے اور اس کلینڈر میں کیا خاص بات ہے کہ اس کلینڈر میں سرکار اپنی پچھلے دھائی سال کی پوری اپلبدیاں گنوائے گی اپنے ماسٹر پلانز گنوائے گی جیسے کی جندھنی یوجنا ڈیجیٹل انڈیا میکن انڈیا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سوچ بھارت عبیان اور اس طرح جو بڑی اپلبدی ہیں انہیں گنوانے کی کوشش کرے گی سرکار پچھلے دھائی سال میں جو بھی اپنی اچیومنٹس ہیں لیکن اس کلینڈر میں بھی بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کی نیتیوں اور اپلبدیوں سے زیادہ ہر پیج پر پی اے مودی شائے رہیں گے ہر پیج پر آپ کو پی اے مودی کی تصویر دکھائی دے گی اب بھلے ہی کچھ لوگوں کو یہ چیز راس نہ آئے لیکن سچا یہی ہے کیونکہ جتنے بھی تصویریں آپ دیکھیں گے کلینڈر کے بارہ پیج ہوں گے اور بارہ کے بارہ پیجوں میں ہر جو بھی نیتیاں اور اپلبدیاں گنائی جائیں گی اس میں آپ کو پی اے مودی دکھائی دیں گے اس سے پہلے کل کچھ لوگوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ جس طرح سے کینگ فیچر کا کلینڈر رہتا تھا اور اس میں موڈلز کے ساتھ ویجے مالیاں دکھائی دیتے تھے کہ پی اے مودی نے بھی کچھ ایسا ہی کام کر دیا ہے کہ پورا پورا شرے اپنے اوپر لے لیا ہے دینی جاگران کا رکھ کرتے ہیں نوٹ بندی کا سب سے بڑا نٹور لال گرفتار ممبئی ائرپورٹ پر ایڈی یعنی کی پرورتر ندیشالے کے ہتھے چڑھا ماسٹر مائنڈ پارس مل لوڑھا پارس مل لوڑھا کون ہے یہ گل ہتھے چڑھا ہے اور سب سے بڑا نٹور لال اسے بتایا جا رہا ہے نوٹ بندی کا نوٹ بندی کے دوران کالے دھن کو سفید کرنے والے دیش کے سب سے بڑے نٹور لال کو پرورتر ندیشالے یعنی ایڈی نے گرفتار کر لیا ہے کولکاتا میں بڑے کاروباری پارس مل لوڑھا پرچینائی کے شیکھر ریڈی سے لے کر دلی کے روحیت ٹنڈن تک کے لیے کروڑوں روپے کے پرانے نوٹ کو نئے نوٹ میں بدلنے کا عروب ہے خود لوڑھا نے ایڈی کے سامنے قبول کیا ہے کہ اس نے لگ بھگ پچیس کروڑ کے پرانے نوٹ بدلے ہیں نئی کرنسی میں یہی نہیں نوٹ بندی کے بعد وہ سیکڑوں کروڑ روپے حوالہ کے معرفت ویدیش بھی بیچ چکا ہے دیکھئے کتنا بڑا خلاصہ ہے یہ کل کی بڑی خبر اگر نوٹ بندی سے جوڑی خبر کی بات کریں تو لوڑھا کا گرفتار ہونا ایک بڑی خبر ہے ملیشیا بھاگنے کی فراق میں تھا لیکن چڑ گیا ایڈی کے حد تے ویوادت کاروباری ہے اس کے علاوہ کمیشن لے کر بدلتا تھا پرانے نوٹ یہ ہم اس کی آپ کو ہائلائٹس بتا رہے ہیں کہ کتنی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ بندہ بینک میں بنا رکھا تھا بڑا نیٹ ورک بڑے بڑے بینک منیجر سے اس کی سیٹنگز تھی تو بینک میں جو روپیہ آتا تھا نئی کرنسی میں لوگوں کو باتنے کے لیے بینکوں سے ساٹھ گاٹ کر اس روپے کو پرانے نوٹوں کے بدلے نکال لینا اور پھر وہی پیسہ موٹی کرنسی بڑے بڑے کاروباریوں تک پہنچانا یہ کام تھا اور بدلے میں ان سے کمیشن لینا تو دیکھئے کالے دھن پر کس طرح سے کنڈلی مار کر بیٹھ گئے تھا یہ شخص کی مطلب سرکار ایک طرف سے ایک نئی نیٹی بنا رہی ہے نیا سویرہ لانی کوشش کر رہی ہے کہ نوٹ بند کر دیئے کالے دھن پر گاج گرانے کے لیے لوگ پریشان ہو رہے ہیں لیکن اس شخص نے کاروباریوں کے پیٹ بھر دیئے جبکہ عام جنتہ لائنوں میں کھڑی ترستی رہی بے موت مرتی رہی خیر رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف امرو جالائی خبر ہے اور خبر یوپی کی سیاست سے ہے سترہ اتی پچھڑی جاتیوں کو انسوچت جاتی کا درجہ ایک اور دھماکہ کر دیا ہے یوپی کے سی ایم اکھلیش جیادب نے ہر روز دھماکہ کر رہے ہیں کبھی جنتہ کو سوگا دیتے ہیں تو کبھی بڑا بجٹ دیتے ہیں تو کبھی انسوچت جاتیوں پر تو کبھی پینشن بڑھا کر تو کبھی ساتوہ ویتن آئیوک جاری کر پچھلے پورے ایک مہینے سے جیسے جیسے چنان نزدی کر رہے ہیں جو سی ایم اکھلیش ہیں ان کے تحفوں کو بوچھار پورے صوبے میں ہو رہی ہے اور ایک بڑی خبر ہے کہ سترہ اتی پچھڑی جاتیوں کو انسوچت جاتیوں کا درجہ دیا ہے اکھلیش سرکار نے پارت کیا پرستاو یہ جاتیاں ایسی کے روپ میں پریبھاشت کی جائیں گی اس میں کون کون شامل ہوا ہے کوہار کشیپ کیوٹ ملہ نشاد کمہار پرجاپتی دھیور بند بھر راج بھر دھیمر باتھم ترہا گوڑیا مانجی اور مچھوا یہ تمام ایسی جاتیاں تھی جنہیں اتی پچھڑی جاتیوں کو درجہ ابھی تک نہیں ملا تھا لیکن اکھلیش یادم نے دے دیا ہے اب چناوی سمیقران کیا کہتے ہیں سیاست کیا کہتی ہے سیاست کہتی ہے کہ چودہ پرسنٹ ووٹوں پر نظر ہے ایسا کام کر کے سی اے موڈی نے چودہ پرسنٹ لوگوں میں سینم آرہی ہے اور ایک طرح سے ووٹ بینک کو لوٹنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اب تک جتنی بھی پچھڑی جاتیاں ہیں یہ تمام جاتیاں مایہ وطی یعنی بسپا سپریم و مایہ وطی کی ہوا کرتی تھی کیونکہ دلیت جاتیاں تھی اور زیادہ تار ان کا بسپا سے جڑا ہو رہیتا تھا وہیں کے ووٹ جاتے تھے لیکن جس طرح سے سی ایم نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ مایہ وطی کے ووٹ بینک میں بڑی سیند مہاری کی ہے اور آنے والی الیکشن میں ہو سکتا ہے کہ اس کا بڑا اثر دیکھنے کو ملے اور بسپا کو ایک بڑا جھٹکہ لگ جائیں حالانکہ مایہ وطی نے اس پر کیا کچھ کہا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں سپا سرکار نے پورے ساشنکال کے دوران یادف سماج کا کو چھوڑ سبھی انے جاتیوں انے پچھڑی جاتیوں کی اپیکشہ اور اندھگی کی ہے یہ کہنا ہے مایہ وطی کا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تو یہ چناوی لڈڈو ہے اب جو یہ انسوچی جاتی کا درجہ دیا ہے سترہ پارٹیوں کو یہ محض ایک چناوی لڈڈو ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے خیر رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کا اور ہندوستان پر رکھ کرتے ہیں ہندوستان کی فرنٹ پیج کی خبر اور خبر کافی دلچسپ ہے کیونکہ آپ سبھی سے جڑی ہوئی خبر ہے پارکنگ کی جگہ کا ثبوت دینے پر ہی خرید پائیں گے گاڑی اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے دکھانا ہوگا کہ آپ کے گھر میں پارکنگ کی جگہ ہے پائے گا کینڈریہ منتری وینکہیا نائیڈو نے کہا کہ سرکار اس دشا میں کر رہی ہے کام بھوتل پریوہن منترالے کے ساتھ ساتھ راجیوں سے بھی چرچہ کی جائے گی کیونکہ ایک بڑی خبر یہ اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ دیش میں فوٹی پرسنٹ لوگوں کے پاس اپنے چار پہیاں واہن ہیں ایک ایک گھر میں کئی کی گاڑیاں بھی ہیں اور ایسے میں اب آدمی کا ٹارگٹ کیا ہے جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی خریدیں لڑکی کی شادی کرتے ہیں تو بیٹی کی شادی میں بھی دہج میں گاڑی دیتے ہیں اور ایسے میں اب سرکار نے کہہ دیا ہے کہ اگر پارکنگ کی جگہ ہے تو یہ آپ کو گاڑی مل سکتی ہے انیتھا گاڑی نہیں ملے گی تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو لوگ گاڑی خریدنے کا سپنا سنجھو رہے تھے اب انہیں پارکنگ اس پر دکھانا ہوگا اور دلی جیسے کنجسٹری علاقے میں جیسا کی کئی علاقے ایسے ہیں مہیور ویار ہوا لکشمی نگر ہوا لالیتہ پارک ہوا گنیش پارک ہوا گیتہ کولونیوی ایسے تمام جو کنجسٹری علاقے ہیں جہاں پہ چار چال منجلہ امارتے ہیں لیکن پتلی پتلی گلیاں ہیں وہاں لوگ بھلا پارکنگ اس پیس کیسے دکھا پائیں گے تو کیا ان لوگوں کا گاڑی خریدنے کا سپنا پورا ہو پائے گا یہ نہیں یہ ایک بڑا سوال ہے تو سوال بھی کہیں ہیں لیکن جواب ابھی فیلال نہیں نکل کے سامنے آیا ہے تو آج کے بلٹنگ کی یہ سب ایکسکلوزیو خبریں اور بڑی خبریں ہم نے آپ کو دکھائی دیش اور دنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیا کچھ گھٹنا کرم ہوا اس سے ہم نے آپ کو محض دس سے پندرہ منٹوں کے اندر واقف کرا دیا کل پھر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور بڑی اور ایکسکلوزیو خبروں کے ساتھ لیکن دیش اور دنیا کی پل پل کی اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے ہماری ویب سائٹ کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ہے www.hindi.cobrapost.com تو فیلال آپ سے لیتے ہیں اجازت نمسکار